وہ احساس نہیں ہے آپ کو سٹیج دیکھ کے اس تفان کا احساس ہونا چاہیے دو ہزار چودہ میں دو سب سے طاقتوار امیدوار جو اس وقت کے پارلیمانی الیکشن میں جناب فاروق عبداللہ صاحب کے خلاف میدان میں اترے تھے جن میں سے ایک نے ہمیں ہرائیا بھی آج ہو دونوں امیدوار نیشنل کانفرنس کے سٹیج سے آج حل کے بزن کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں ایک آگا محسن صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں اور ایک جناب تاریخ عمید قرآ صاحب جو کانگرس کے آج سینئر لیڈر ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس کو ہمیں معمولی طور سمجھنا بھی نہیں چاہیے ان کا اس پلیٹ فورم پہ آنا نیشنل کانفرنس میں شامل ہونا یا نیشنل کانفرنس کی آج مدد کرنا اس طرف کو اشارہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کہاں پہ ہے ہمارا خطرہ کہاں پہ ہے فاروق صاحب میں صحیح کہاں کہاں آج اگر ملکی سطح پہ ملک کو خطرہ ہے وہ اس لیے ہے کہ کانگرس کی بنیادی طور ملک بھر میں کنزوری ہوئی ہے لیکن شاید اس کے ساتھ ساتھ فاروق صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ آج اگر بنیادی طور ہماری ریاست میں خطرہ ہے آج اگر بنیادی طور ہم ریس ایس یا بی جے پی کے شکار ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس کی یہاں پہ جمہو کشمیر ریاست میں کمزوری ہوئی ہے اور اس کمزوری کا نتیجہ ہے کہ آر ایس ایس والوں نے سرنگر شہر میں اپنے شاکھیں کھولے ہیں اس کمزوری کا نتیجہ ہے لیکن جس پارٹی کا ہم آج مقابلہ کر رہے ہیں وہ ان سب تمام چیزوں کو بھول رہے ہیں وہ شاید چاہیں گے کہ ہم ان چیزوں پر بات نہ کریں وہ ہماری تقریروں کو لے کے ایلیکشن کمیشن کو گھوگلانے کی کوشش کریں گے ہماری خلاف آرڈر دکھلوانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم ان کے کیے ہوئے وعدے جو ادھورے رہ گئے ان پہ ہم خاموشی افتیار کریں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس طرح ساگل صاحب نے کہا لگاتار اٹھارہ جمعہ جامعہ مسجد سرنگر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہم کیسے بھولیں اس بات کو کہ شاید پہلی مرتبہ جو مہراجہ نے بھی نہیں کیا وہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے کیا جو عید کے روز کرفیو لگا پوری وعدی میں ہمارے دنزگاہوں پہ ہمارے عید گاہوں پہ تانے لگے کرفیو لگا ہم کیوں اس بات پہ کھانے اور شیخ تیار کریں کہ جہاں ہم نے مرکز سے یہی بات مانگی ہم نے یہ نہیں کہا کہ محبوبہ مفتی کو کرسی سے اٹھاؤ ہم نے نرندر موڈی صاحب سے کہا خدا رہا یہ پیلٹ گن بند کرو اس سے ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں کی روشنی آپ چھین رہے ہو ان کا مستقبل چھینہ جا رہا ہے جہاں ہم نے پیلٹ گن کو بند کرنے کی بات کی وہاں آج ہم سنتے ہیں کہ اس سال یارہ ہزار اور پیلٹ گن بھیجے جا رہے ہیں کہوں لیکن میں نہیں سمجھ نہیں آتا میں کس بات پہ تعریف کروں خدا رہا آپ مجھے بتائیے ان دو ڈھائی سالوں میں بی جے پی پی ڈی پی کی حکومت کی ایک اچھیومنٹ ایک چیز جو آپ نے کی ہو جو میں کھڑے ہوکے اس کو پھر کہوں کہ اس کے لئے آپ کو مبارک اور شکریہ گھنٹے کی تغریر کی محبوبہ خائبان ہے لیکن ایک چیز نہیں بتا سکی جس پہ میں اس کی تعریف کر سکوں آج کس مو سے وہ ووٹ مانگیں گے کس مو سے وہ کہیں گے کہ قدم دوات کو ووٹ دے کے ان کو کامیاب کریں دوہزار سولہ کے بنیاد پہ پی ایسے کے بنیاد پہ پیلیٹگن کے بنیاد پہ کرفیو کے بنیاد پہ بے روزگاری کے بنیاد پہ گربت کے بنیاد پہ گرفتاریوں کے بنیاد پہ آر ایس ایس کے شاکھیں کھڑنے کے بنیاد پہ ہم کس بنیاد پہ ہیں یہ عوام کلندرات والوں کو ووٹ دیں اور اس لیے ہمیں اس الیکشن میں ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے جن طاقتوں کا بلے ہی اچھے طریقے سے جناب طارق حمید کرا صاحب نے خلاصہ کیا اور جن کا میرے باقی ساتھوں نے سٹیج پہ ذکر کیا یہ کوئی عاملی فاسطہ نہیں تھا جناب فاروق عطلاللہ صاحب کے طرف سے الیکشن لگنے کا حالات نے مجبور کیا یہ میں نے مجبور نہیں کیا یہ سامر صاحب نے مجبور نہیں کیا راتھر صاحب نے اور میرے باقی ساتھوں نے فاروق صاحب کو الیکشن لگنے پہ مجبور نہیں کیا حالات نے مجبور کیا جمہور نے لے دکھا کہ جمہور کشمیر کا ایک الگ ہی کارکہ کھینچا جا رہا ہے مرکز میں انشاءاللہ پندرہ تاریخ کے بعد جب فاروق صاحب باری ایک سریعت سے کامیاب ہوں گے ہم آپ کا شکریہ کرنے کے لئے آئیں گے اور اس کا طور تفصیلن باتیں ہوں گی انہی الفات